آج میں آپ کو مردانہ طاقت کے لئے ایک بڑا خاص طریقہ بتاؤں گی اس طریقے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے آپ کے گردے پر یا جگر پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا ورنہ کئی لوگ اپنی مردانہ طاقت کو مختلف طریقوں سے بڑھا تو لیتے ہیں مگر اس کے ساتھ ان کے گردے یا جگر متاثر ہو جاتے ہیں جس سے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے مگر جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایک بہترین اور قابل اعتماد طریقہ ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ وہ طریقہ بتاؤں جس سے آپ کو بغیر کسی نقصان کے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو آج کے اس طریقے کے لئے آپ نے صرف تین قدرتی چیزیں لینی ہے پہلے نمبر پر تیس کرام سیاہ زیرہ دوسرے نمبر پر پچاس کرام اخروٹ اور آخر میں پچاس کرام موپھلی ان سب کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بڑا ہی آسان اور سادہ ہے آپ نے ان تینوں کو آپس میں ملا کر اچھی طرح سے باریک کر لینا ہے باریک کرنے کے بعد ان کو کسی شیشے کی بوتل میں ڈال کر رکھ دیں آپ نے اس کی آدھی چمر دن میں دو بار دودھ کے ساتھ کھانی ہے آدھی چمر صبح کو اور آدھی چمر رات کو دودھ کے ساتھ رات کو جب بھی اس کا استعمال کریں تو سونے سے کمزہ کم ایک گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں آپ اس کو صرف پانچ دن استعمال کر لیں انشاءاللہ پانچ دنوں کے بعد آپ کی مردانہ کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا مردانہ صلاحیت کافی بہتر اور زیادہ ہو جائے گی اس کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ